نیکسٹ ہے کرسٹل کی گروت انیشلی فاسٹ ہوتی ہے دن سلوڈ آن ہو جاتی ہے ریگولیشن کی بات کریں تو نون کولیجنس پروٹین کیا کرتی ہیں کرسٹل کو کور کر دیتی ہیں سپوز یہ کرسٹل ہے تو یہاں پہ کیونکہ ایک بیسک یونٹ سے بیسک یونٹ سے دوسرا بیسک یونٹ بنتا ہے تو اگر میں اس کو کور کر دوں ایسے پروٹین کے ذریعے تو کیا ہوگا کیلشم اور فاسفیٹس وہ نہیں لگ پائیں گے ٹھیک ہے جب وہ نہیں لگیں گے تو نیا بیسک یونٹ نہیں بنے گا اس طرح ہمارے پاس اس کی ریگولیشن ہو جاتی ہے نون کولیجنس پروٹین کے ذریعے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ایسیڈ فاسفیٹس انزائمز اب کیونکہ الکلائن فاسفیٹس کراتا تھا فرمیشن کرسٹل فرمیشن لیکن جو ایسیڈ فاسفیٹ کیونکہ اپوزٹ ہے تو ایسیڈ ہے تو یہ کرائے گا اس کی کرسٹلائزیشن کو سٹاپ کر دے گا یا پائروفاسفیٹس ان آرگینک پائروفاسفیٹس یہ بھی سٹاپ کراتے ہیں تو پائروفاسفیٹس یعنی پی پی آئی یہ بھی کرسٹلک فرمیشن کو سٹاپ کر دیں گے تو جہاں پہ بھی ایسیڈ ہوگا وہ کرسٹل کی نہ صرف فرمیشن کو سٹاپ کر دے گا ان فیکٹ اس کی جو ہے نا ڈی گریڈیشن شروع کر دے گا کرسٹل کی ایسیڈ یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب انہیں ہمارے ماؤت میں جب ایسیڈ بڑھا جاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے ڈی منرالائیزیشن ہوتی ہے تو اور ڈینٹل کیری سٹارٹ ہو جاتی ہے نیکسٹ ہے آلکلائن فاسفیٹس ہمیں پتا ہے کہ یہ منرالائیزیشن میں رول پلے کرتا ہے لیکن اس کا ایکزیکٹ رول ہم ابھی تک ایڈنٹیفائی نہیں ہوا اب اس کو دیکھیں تو یہ ٹیشو نون سپیسفیک اس کو کہتے ہیں ٹیشو نون سپیسفیک الکلائن فاسفیٹس بھی اس کو کہتے ہیں کیوں کیونکہ یہ بلڈ بیسلز میں پایا جاتا ہے اور یہ پایا جاتا ہے میٹرکس ویزیکل میں اور اور سیل میمبرین آف ہارڈ ٹیشو فارمنگ سیلز اب اس اگر دیکھیں رول ان مینرالائزیشن میں تو یہ دو طرح سے کرتا ہے پہلا یہ ہے کہ یہ پائرو فاسفیٹس کو کلیویج کرتا ہے کلیویج کے نتیجے میں فاسفیٹس آئین کو سیپریٹ کرتا ہے پیو فور فاسفیٹس آئین کو سیپریٹ کرتا ہے اور یہ فاسفیٹس آئین کی ایویلیبیلیٹی کرتا ہے کہاں پہ مینرالائزیشن سائٹس کے اوپر جہاں پہ کرسٹل کی گروہت ہوتی ہے کرسٹل فرمیشن ہوتی ہے دوسرا اس کے ڈسٹنگ کچھ فنکشن ہیں ڈیفرنٹ لیکن وہ اب تک سم ڈسٹنگ فنکشنز وہ اب تک اڈنٹیفائی نہ ہوئے لیکن اس کے نہیں ہوئے لیکن اس کے فنکشنز ہیں اسے ہی کچھ